داستان کریم اور یاد رہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں اٹھائیس مرتبہ ہوا ہے اور ان کا جو شجرہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کا چچا بھتیجہ کا رشتہ تھا اور تارخ جو کے والد تھے حضرت آزر جنہیں قرآن پاک میں آزر کا نام دیا گیا لیکن موارخین تارخ کا نام لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کے تین بیٹے تھے چار تھے لیکن ایک کی جو ہے وہ وفات ہو گئی تین بیٹوں کے نام جو ہے حران ایک کا نام ابراہیم اور ایک کا نام نہور حران کے آگے سے تین اولادیں تھیں جن میں حضرت لوت علیہ السلام اور دو بہنیں ایک کا نام ملکا جس کی شادی ایک اور چچا سے ہوئی اور اس کا یہ کہتے ہیں کہ توریت میں حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے اور یہ ان کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا کیونکہ ابراہیمی جو سنت تھی اور ابراہیمی جو مذہب تھا اس میں چچا بھتیجی کی شادی جو ہے وہ مایوب نہیں تھی وہ منع نہیں تھی سو اس طرح سے پھر ان کی شادی کے نتیجے میں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں حضرت اسماعیل اور اسحاق جو ہے وہ پھر آگے نبی مبوس ہوئے حضرت لوت علیہ السلام جو ہے ان کے والد کی وفات ہو گئی تھی اور یہ اپنے دادا کے پاس مقیم تھے اور اس کے بعد جب دادا کی بھی وفات ہو گئی تو حضرت لوت علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کنان کی طرف نکل گئے اور وہاں بیعت ایل یعنی یروشلم سے تقریباً دس میل دور مشرق میں انہوں نے قیام کیا وہاں پہ جب کال پڑا یہ مصر گئے دوبارہ جب ان کے پاس جو ہے یہ قلت ختم ہوئی تو یہ واپس کنان جو ہے وہ تشریف لے آئے سیم ازر تھا بڑے بڑے ریور تھے بہت زیادہ بکریاں تھیں جن کے لئے بڑی چراغہ چاہیے ہوتی تھی اور آپس میں جھگڑے رہتے تھے جو ان کے چرواہے ہوتے تھے اس وجہ سے دونوں نے تیہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو حبرون اور لوت اردن کی ایک سرسبز وادی میں چلے جائیں جہاں کے مشہور گاؤں جو ہیں سڈوم اور امورہ تھے یہ جو میں آپ کو بیان کر رہی ہوں یہ توریت میں بیان ہوا ہے اور وہاں پہ جو واقعہ ہے وہ کمو بیش اسی طرح سے بیان ہوا ہے جس طرح سے قرآن حکیم نے بیان کیا ہے چند معمولی جو ہے اس میں تبدیلیاں ہیں جیسے میں نے کہا کہ حضرت سارا علیہ السلام کا نام جائے وہ وہاں پہ اسکا کے نام سے اسے روایت کیا گیا ہے اب یہ جو علاقہ سڈوم اور امورہ ہے یہ بہت ساری چھوڑ چھوڑی بستیوں میں تقسیم تھا آپ اس میں لڑتے رہتے تھے حضرت لوت علیہ السلام اب ہجرت کر کے وہاں پر آئیں ہیں اور وہاں پر مقیم ہوئے ہیں ایک مارکہ وہاں پہ پیش آتا ہے اس واقعے سے پہلے جو بھی میں نے سنانا ہے کہ سڈوم اور نواہی علاقوں پہ جہاں پہ پانچ مختلف قبائل اور بادشاہوں کی حکومت تھی اور دوسری طرف اعلام والے تھے وہ حملہ کرتے ہیں اور حملہ کر کے جو یہ سڈوم اور یہاں پہ رہنے والے لوگوں میں سمیت حضرت لوت علیہ السلام کے قیدی بنا کر چلے جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ تین سو اٹھارہ مشاق بہادر اپنے ساتھ جو ان کے خانہ بدوش چربائے ہیں ان کو ساتھ لے کے حملہ کرتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کو چھڑواتے ہیں اور انہیں واپس لے کے آتے ہیں یہ واقعہ بھی توارایت سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس سے ہمیں ایک ہسٹرارک لنگ جو ہے وہ دونوں انبیاء کا پتہ چلتا ہے کیونکہ قرآن حکیم بھی جب اس واقعے کو شروع کرتا ہے تو وہ تین فرشتوں کی آمد کے ذکر سے شروع کرتا ہے اور مفسرین جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ تین فرشتے حضرت جبرائیل حضرت میکائل اور حضرت اسرافیل رضوان علیہم تھے جو کہ تشریف لائے قوم لوت کو عذاب دینے کے لیے لیکن اس طرف جانے سے پہلے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی خبر دینی مناسب سمجھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ناگاہ عذاب کی خبر سن کر شاک نہ گزرے کہ ان کے بھتیجے بھی اس بستی میں موجود ہیں انہوں نے بشارت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارا علیہ السلام کو ایک فرزند کی جو کہ اسحاق اور اس کے پیٹے یاکوب کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آنے کا مقصد جہاں بتایا کہ ان کا مقصد ہے کہ وہ اس بستی کی طرف جائیں جہاں حضرت لوت مقیم ہے کیونکہ وہ بستی بے راہ روی میں بہت بڑھ گئی ہے اور انہیں اس کے عذاب کی سزا دی جائے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابن اسحاق جو ہے ایک مقالمہ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ وہ انہوں نے بہت بحث کی ان فرشتوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ ایسی بستی کو تباہ کر دیں گے جہاں چار سو لوگ جہاں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو فرشتوں نے کہا کہ ہرگز نہیں اور پھر اس کے بعد یہ مقالمہ جاری رہا کہا تین سو انہوں نے کہا نہیں کہا پچاس انہوں نے کہا نہیں کہا بیس انہوں نے کہا نہیں کہا دس انہوں نے کہا پھر بھی نہیں انہوں نے کہا وہاں ایک بھی اہل ایمان اس وقت موجود نہیں ہے اور اس کا حکم جو ہے وہ سادر ہو چکا ہے میں اس واقعے کو یہاں پر روکتے ہوئے آپ کو لے کر چلتی ہوں آج کے دور میں جہاں پر کہ تحقیق اور سائنس جو ہے وہ ان تمام معاملات کی جو کہ قرآن حکیم بیان کرتا ہے کچھ اس طرح سے منظر کشی کرتا ہے کہ جو ورنر جرمن ماہر آثار قدیمہ ورنر کیلر یہ لکھتا ہے کہ ایک زبردست فشر یعنی جو فالٹ لائن ہے جو این اس علاقے سے گزرتی ہے جو موجودہ درہ سدین جسے ویل آف سڈم کہتے ہیں جہاں پر یہ سڈوم اور گمراہ نامی بستیاں جو ہے موجود تھی ہزاروں سال پہلے ایک دن اچانک اتھا گہرائی میں دھنس گئیں اور اس تباہی کی وجہ ایک طاقتور زلزلہ تھا جس کی تکمیل غالباً دھماکوں بجلی کڑکنے خودرتی گیس کے زمین سے اخراج اور بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی عمومی آتش زدگی کے ساتھ ہوئی یہ وہ ماہر آثار قدیمہ ہے جس نے سائنٹیفک بے افسس بے اپنی یہ رائے دی اسی طرح سے یہ جو اندازہ لگائے جاتا ہے کہ کس دور میں یہ واقعہ ہوا تو اندازہ ان کا یہ ہے کہ اٹھارہ سو سال قبل مسیح یعنی تقریباً آج سے اٹھتیس سو سال پہلے یہ واقعہ جو ہے یہ ظہور پذیر ہوا اسی طرح سے ایک اور بہت اہم جو سائنٹیفک ایویویشن سامنے آتی ہے وہ نیشنل جیوگرافک میکزین کی ہے جو اپنی دسمبر نائنٹین ففٹی سیون کی اشارت میں لکھتا ہے کہ سدوم کا پہاڑ جو کہ ایک بنجر و بیکار خطہ زمین ہے اور بہیرہ مردار سے کردرے اٹھا ہوا ہے صدیم اور گمراہ کے تباہ شدہ شہر کسی کو کبھی ملے نہیں ہے مگر یقین ہے کہ وہ مسکورہ دونوں شہر انہی چٹانوں کے درمیان درہ سدین میں پھیلے ہوئے ہیں اور بہیرہ مردار کے سیلابی پانی نے ایک زبردست زلزلے کے بعد انہیں زیر زمین غرق کر دیا یہ وہ تمام سائنٹیفک جو ہے اس کی تصدیق ہے اس حکم کی جو اللہ تعالی نے ہمیں آج سے چودہ سو سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیا یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت لے کر حضرت لوت علیہ السلام کی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ بستی جو بدکاروں کی ہے وہ بستی جو کہ ایسے لوگوں کی ہے جنہیں اللہ تعالی کی حکم کا اور اللہ کے نبی کی دابت تبلیغ کا اور ان کے برائی سے روکنے کے کسی حکم کا کوئی عمل نہیں ہو رہا کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا جس کا ذکر سوریت الانقبوت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور قرآن بتاتا ہے اور یاد کرو ہم نے لوت کو بھیجا اور اس نے اپنی قوم سے کہا تم وہ فہش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تمہارا یہ حال ہے کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور رازنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں تک میں برے کام کرتے ہو پھر اس کی قوم کے پاس اس کے سوا اور کوئی جواب نہ تھا انہوں نے کہا لے آپ نے وہ اس عذاب کو جس کا تو تذکرہ کرتا ہے جب حضرت لوت علیہ السلام کو یہ جواب ملا تو انہوں نے ایک دعا کی اور وہ دعا جو ہے وہ بیان ہوتی ہے سورت الانقبوت میں انہوں نے کہا میرے اللہ ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما ایک اور دعا کا تذکرہ سورت شعرہ میں ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے میرے پروردگار مجھے اور میرے اہل و ایال کو ان بد کرداروں سے نجات دے نبی کی یہ دعا کے نتیجے میں یہ فرشتے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور یہ خوبصورت نوجوانوں کے روپ میں ہیں جنہیں دیکھ کر اس بستی کے جو لوگ ہیں اور ایک اور تفسیر یہاں پر یہ بیان کرتی ہے کہ نوجوانوں کی آمد کا جو خبر ہے وہ حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی اس بستی والوں تک پہنچاتی ہے اور اس خبر کے پہنچنے پر یہ جان کر کہ بہت نوجوان خوبصورت لوگ جو ہیں حضرت لوت علیہ السلام کے مہمان ہیں وہ اس پر یلغار کر دیتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کے گھر پر اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ ان کے ساتھ بھی بدکاری اور بدفیلی کر سکیں حضرت لوت علیہ السلام انہیں روکتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس کوئی ایسیہ مضبوط جگہ ہوتی جس کے حصار میں میں چلا جاتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں تشفی دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی زور سے اپنا پر مارتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق ان کی آنکھیں میٹ جاتی ہیں یعنی یہ آنکھیں چندھیا نہیں جاتی آنکھوں میں کچھ چلا نہیں جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ وہ آنکھیں ہی ختم کر دیتا ہے ان کی بنای زائل ہو جاتی ہے اور وہ دیکھنے سے کاثر ہو جاتے ہیں انہیں نہ راستہ نظر آتا ہے نہ گھر نظر آتا ہے نہ گھر کا وہ چوکٹ جسے وہ مسلسل توڑنے کی اور ان نوجوانوں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور یہ تینوں ملائکہ عرض کرتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کی خدمت میں کہ آپ اپنے اہل و ایال کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اس لئے کہ صبحوں کے قریب اس بستی کو تباہ کرنے کا حکم ہے حضرت لوت علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو جن کے نام جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں توریق کی روح سے اور تبری کی روح سے بھی تبری زوجہ لوت کا نام باہلا یا حلسہ بتاتا ہے اور بڑی بیٹی کا ریس چھوٹی کا راریا یا زغر یا روایہ لکھا ہے اور حضرت لوت علیہ السلام اپنے اہل و ایال کو لے کر قریبی بستی زغر جس کا نام ہے اس کا رخ کرتے ہیں اور سہر کے قریب اس برستی کو تہو بالا کر دیا جاتا ہے قرآن پاک کے اپنے حکم کے مطابق کہ اس کو پست کو بالا اور بالا کو پست کر دیا گیا اور جیسے میں نے آپ کو ابھی ایک جرمن ماہرِ اثارِ قدیمہ کا بتایا کہ وہ زمین کی اتھا گہرائیوں میں دھنس گئے اور اس کے بعد ان کے اوپر کنکر برسائے گئے اور وہ کنکر جہے ہیں وہ نشان زدہ تھے جس شخص کو جو پتھر لگنا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا پہلے سے ہی تیہ ہو چکا تھا یاد رہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اہم انسان معاملات کو اپنی زندگی کے بہت ہی کم اہمیت دیتے ہیں اور حضرت لوت علیہ السلام کے پاس جب وہ لوگ بدکاری کے لیے آئے اور انہوں نے ان مردوں سے بدفیلی کرنا چاہی تو حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں فطرت کا وہ پیغام دیا کہ میری قوم کی بیٹیاں تمہارے پاس ہیں تم انہیں چھوڑ کر مردوں کی طرف جو ہے وہ راغب ہوتے ہو اور تم ظلم کرتے ہو لیکن اس مسلسل دعوت تبلیغ اور توحید کے اقرار کے باوجود توحید کے انکار کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ جو ایک اخلاقی کمزوری اور پستی اور تنظلی تھی وہ اس کو چھوڑنے پر بھی کسی طور پر آمادہ نہیں تھے ایک اسی طرح کا واقعہ جو ہے ایک اور دفعہ دنیا میں رنمہ ہوا ہے قرآن پاک نے ایک شہر کا ذکر کیا ہے اب اللہ قرآن پاک سے اس کا مقصود جو ہے وہ پانسا شہر ہے کہ وہ اچانک بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر خاموش رہ گئے سورہ یاسین میں انتیسویں آیت میں یہ ذکر ہوا ہے ایک ایسا ہی واقعہ اٹلی کے ایک علاقے جو کہ اردو میں اگر کہا جائے تو پومے پائے کہا جائے گا اور وہاں پر ایک ویسوویس نامی آتش وشاں کے پھٹنے سے ہوا یہ اس ویسوویس کا مطلب تنبیہ کا پہاڑ ہے یعنی وارننگ کرنے والا ایک پہاڑ اور دو ہزار سال پہلے کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ ایسے ہی اچانک اس میں سے آتش وشاں پھٹ پڑا تھا اور اسی طرح سے وہ لوگ جس حالت میں موجود تھے آج بھی وہ اسی حالت میں وہاں پر موجود ہیں جہاں جو کر رہا تھا وہ اسی طرح سے وہاں پر رہ گیا انہیں اتنی بھی محلت نہیں ملی کہ وہ اپنی کروٹ ہی سیدھی کر لیتے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشان عبرت جو ہے آج بھی جو لوگ اٹلی کی سیاحت کے لیے جائیں اور پومے پائے اور بسوسیس جو ہے کہ طرف جانے کا اتفاق ہو تو وہ یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں سو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ سنت ہے جس کو یاد دلا کر ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا جارہا ہے کہ ہم زندگی میں اپنے اخلاق کو اپنے معاملات کو فطرت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے بتائے گے اصول کے مطابق استوار کریں اللہ نہ کرے کہ ہم میں کوئی ایک بھی ایسا اہل ایمان باقی نہ ہو جو غلط حرکتوں اور غلط معاملات سے روکے اور ان پر تنبیہ کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بدفعلی سے اور ہر بدکاری سے بچنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے آمین موسیقی